السلام علیکم عزیز تر بہت آل بات امید ہے کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اور اپنی گھر میں محفوظ ہوں گے ہم نے نائن کلاس فیزکس تھرڈ ٹیپٹر سٹارٹ کیا تھا ڈائنامکس جس میں ہم نے فورس انیلشیا مومنٹر کو ڈسکائب کیا تھا نیکس امام اگلے ٹپکی طرح چلتے ہیں جو کہا نیوٹنز لاز آف موشن جس میں نیوٹنز نے اپنے لاز آف موشن موشن کو ڈسکائب کیا تھا مثل میں ایسے ہویا تھا کہ ایٹین سکسٹی سیون کے اندر ایٹین سکسٹی سیون کے اندر نیوٹن نے ایک سیمینار کے اندر ایک باڈی نیس کے ایک جو ایکسسٹم تھا اس سسٹم کے اندر کچھ باڈیز کو رکھا اور ان باڈیز کے اقل کچھ فورسز کو اپلائی کیا جب اس نے ان فورسز کو اپلائی کیا تو یہاں سے اس نے یہاں پہ مدبکہ ان فورسز کے تروں جو ایفیکس پر ڈیوز ہو رہے تھے ان فورسز کے ایفیکس کے تروں اس نے 3 لاس کو ڈسکائب کیا تھا یعنی نیوٹن نے ایک سسٹم کے اندر اوبجیکس کے اوپر لگنے والی جو فورسز ہیں ان فورسز کے تروں جو ایفیکس پر ڈیوز ہو رہے ہیں ان سے جو لا بنتے ہیں ان لا کو ڈسکرائب کیا تھا سو چلتے ہیں ہم اپنے فس لا کی طرف ہمیں ریفائنڈ کرتے ہیں نیوٹن نے جو لاس پیج کیا تھا مجھے فس لاف موشن سو اس میں ہم ڈسکائب کرتے ہیں فس لاف موشن کو فس لاف موشن کیا ہے آب باڈی کانٹنیوز اس سٹیت آف ریسٹ آر آف یونیفارم موشن اینا سٹیت لائن پرووائیڈد نو نیٹ فورس ایکس آن کہنے کا مطلب کیا ہے نیوٹن فس لا یہ بسکرائب کرتا ہے کہ اگر آپ کسی باڈی کے اوپر کوئی بھی نیٹ فورس اپلائن نہیں کرتے میگر کہ کسی باڈی کے اوپر جو نیٹ فورس ہاں امکا کوئی ایفیکٹ پروڈیوس نہیں ہوتا کوئی بھی باڈی ہے ان کے اوپر اگر net فورس کا کوئی ایفیکٹ پروڈیوس نہیں ہوتا تو اس وقت میں باڈی ہوا lavor 길 اگر موشن کی سٹیٹ میں ہے تا وہ موشن کی سٹیٹ میں موف کرے گی اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں لے گی اگر ہم اس کی سمپل اگزیمپل کو دیکھیں سپوز ہے آپ کے پاس ایک بال ہے اب آپ کے پاس ایک اس طرح کا جولہ ہے آپ یہاں سے بال کو گراتے ہیں تو بال یہاں سے ایسے گرتے ہوئے آگے چلی جاتی ہے جبکہ اسی جگہ پر ایک گراؤنڈ ہے اس کے اندر آپ بال کو پھینکتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ جب آپ بال کو پھینکتے ہو ایسے ہلکے سے بال رکھ جاتی ہے بٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب آپ پھینکتے ہو بال رکھتی نہیں ہے ملکہ بال ایک کارنر سے دوسرے پانڈر میں چلی جاتی ہے سو ایسے میں کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ باڈی کو اتنی خاص اور سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے باڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر جاتی ہے بٹ یہاں پہ جوان دیکھتے ہیں تو باڈی پہ جب بیر مطلب کہ بال کو جوان پھینکتے ہیں تو جیسے بال کو پھینکتے ہیں تو زمین کی جو فرکشنل فورس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ باڈی کو آگے مومن نہیں کرنے رہی تھی میں اس کے بال کو آگے مومن نہیں کرنے رہی تھی اور بال رکھ جاتی ہے نہیں تو آپ شمبل ایکسپیرمنٹ کریں ایک بال کو لیں اسے ایسے پھینکیں تو جیسے آپ اسے پھینکیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پھینکنے کی وجہ سے جو بال ہیں وہ کچھ دور جا کے رک جائے گی کیوں رک جائے گی کیونکہ اصل میں زمین کے اوپر جو فرکشنل فورس ہوتی ہے وہ بال کو مطلب کہ فرکشنل فورس ایسے ہوتی ہے بال ایسے جاری ہوتی ہے اسے ایسے روکنے کی کوشش کرتی ہے جب اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو فرسٹ ٹائم بال پر فورس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال کیا ہے موو کرتی ہے لیکن اینڈ تک آنے پر فرکشنل فورس زیادہ ہو جاتی ہے اور بال کی فورس کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بال آکے روک جاتی ہے اسی طرح اگر ہم ایک زیمپل لیں دیکھیں اگر ایک چیئر ہے اگر وہ پڑی ہے ہم اس پر کوئی فورس اپلائے نہ کریں تو یہ چیئر وہیں کی وہیں پڑی رہے گی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فیکٹ پرڈیوسر نہیں ہوگا اگر ایک چیئر اگر کہیں پر پڑی ہے سو آپ اس کے اوپر جتنی بھی فورس اپلائے نہ کریں تو کیا ہوگا کہ وہ چیئر اپنی جگہ پر پڑی لے گی یا آپ اسے اس طرح سے لے لیں چیئر کے دو آمز ہوتے ہیں ایک لیفٹ آم اور ایک رائٹ آم آپ ایسے کریں لیفٹ والا اسے اپنی طرح کھانچے رائٹ والا شخص اس رائٹ آم پہ اپنی طرح کھانچے تو کیا ہوگا یہ دونو ہی دوسرے کے اپوزٹ کھانچ رہے ہوں گے سو نیٹ فورس کیا آ جائے گی زیرو میں آ جائے گی مینز کہ یہ دونو ہی دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے تو ایک دوسرے کا کھانچل ہو جائے گا تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ ایکوئل فورس سے کھانچ رہے ہوں گے تو ایکوئل فورس ہونے کے لئے سے کیا ہوگا کہ جو ٹیر ہے وہ اپنی جگہ پہ ویسے کہ ویسے ہی پڑی رہے گی یا پھر ایسے کہیں جب گاڑی کو بریکس ہیں جب گاڑی کی جو بریکس ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو جائیں گاڑی کی جو بریکس ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو جائیں اور گاڑی ایک سپیر سے چل رہی تھی تو آپ دیکھیں گے اگر درمیان میں کوئی اور چیز نہیں آتی تو گاڑی اپنی اسی سپیر سے اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ پیٹرول ختم ہے نہیں ہوگا میند ہے کہ اگر ہم نیٹ فورس اپلائی نہ کریں یا نیٹ فورس کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیرو کر دیں نیٹ فورس کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیرو کر دیں تو باڑی جو ہے اپنی جس سکیٹ میں تھی اسی سکیٹ میں لے گی باڑی اگر ریسٹ میں تھی تو پھر باڑی ریسٹ میں ہی رہی گی باڑی اگر موشن میں ہے تو باڑی موشن میں ہی رہی گی یا ایسے کہہ لیں کہ جب سکول ہے آپ کو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں سو اب گاڑی کو یکدم بھی بریک لگائیں سو گاڑی یکدم اسی جگہ پر نہیں رکھتے گاڑی کچھ کوئن اس کے بعد جا کے رکھتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں جو فورس لگتی ہے وہ اس کی موشن والی فورس سے کم ہوتی ہے سو موشن والی فورس سے کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باڑی اپنی موشن کو سٹارٹ کر رہے لگتی ہے لیکن اینڈ پہ جا کے فورس زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڑی کو رکھنا پڑ جاتا ہے مینز ایس کے نیٹ فورس بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڑی کو رکھنا پڑ جاتا ہے اگر نیٹ فورس کا ایفیکٹ زیرو ہی ہوتا لیں تو باڑی اپنی موشن کی سٹیٹ کو جاری رکھے گی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بار اگزمپل میں ڈیفائن کیا کہ اگر گاڑی کے بلیکس فیل ہو جائے تو جیسے بلیک فیل ہو گی آٹومیٹک لی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ اب رکھے گی نہیں وہ اس وقت تک نہیں رکھے گی جب تک کہ اس کے آگے کوئی دیوار نہ آ جائے پیٹرول نہ ختم ہو جائے یا پھر کوئی ٹری بغیرہ نہ آ جائے سو سیمپل آر میں ہم دیفائن کرتے ہیں اب باڑی کانٹیوز اس سٹیٹ آف ریسٹ آر اف یونیفارم موشن کے باڑی اپنی سٹیٹ آف ریسٹ ہے یا جو یونیفارم موشن ہے اس وقت تک جاری رکھتی ہے سٹیٹ لائن کے اندر نو نیٹ فورس اپس آنیٹ تو اس کے اوپر جو نیٹ فورس اپلائے ہوگی ہوتی ہے وہ مطبکہ زیرو کے ایکول ہو جائے یا اس کو جو افیکٹ ہے وہ کینسل ہو جائے تو اس وقت تک وہ اپنی جو موشن ہے اسے جاری رکھے گی اگر نیٹ فورس یہاں پہ کام نہ کھا دی ہو تو باڑی کی جو موشن ہے وہ موشن ہی رہے گی اگر باڑی ریسٹ کی حالت میں ہے تو وہ پھر ریسٹ کی حالت بھی رہے گی اب یہاں سے ایک چیز ہم نے کلیر کرنی ہے اور وہ کیا ہے نیٹ فورس وہ کیا ہے نیٹ فورس سو ہم یہ دخائن کرتے ہیں نیٹ فورس اصل میں کیا ہوتی ہے the resultant of all forces acting on a body resultant of all forces acting on a body suppose as آپ کے پاس یہ body ہے اس طرف سے بھی فورس لگ رہی ہے اس طرف سے بھی لگ رہی ہے اب چاروں سائٹوں سے فورس لگ رہی ہے ان چاروں سائٹوں سے لگنے والی فورس کا جو resultant ہوگا مطلب کہ جو total مجموعہ ہوگا وہ اصل میں کیا ہوگا resultant force وہ اصل میں کیا ہوگی sorry net force وہ اصل میں کیا ہوگی resultant اصل میں کیا ہوگی net force یعنی body کے اوپر لگنے والی تمام forces کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے net force ہوتی ہے اب اگر اس پارٹ کو کینسل کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو net force لگ رہی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں force تو لگ رہی ہے سیم ہے زندر سے بھی force لگ رہی ہے تو یہ بھی ایک دوسرے کے effect کو کیا کر رہی ہیں cancel کر رہی ہیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس resultant آئے گا ہم کہتے ہیں کہ net force اور اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں انرشیا کو انرشیا جاتا ہے the property which exists any change in state of rest or motion of a body مطلب وہ property جو بارڈی کی state of rest یا اس کی جو motion کی state اس کے against اس کے against resistance پروائی کرتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم انرشیا کہتے ہیں اور اگر اس ٹرم کو بھی دیکھیں تو یہ سیم ٹرم ایسی ڈیفائن کر دیا کہ اگر یہ فورسل نہ ہو تو بارڈی اپنی rest کی state میں ہی ہوگی اور اگر اگر یہ فورسل نہ ہو یا زیرو کی کھل ہو تو بارڈی اپنی state of rest میں ہی ہوگی یا اپنی state of motion میں ہی ہوگی and same as h is ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ property جو بارڈی کو اس کی اسی state میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ بارڈی کو اس کی اسی state میں یعنی کہ اگر وہ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے اگر موشن میں ہے تو اسے موشن میں رکھنے کی بارڈی کوشش کرتی ہے تو یہاں سے اسیل میں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ اور یہ دونوں نے دوسرے کہ same ہے یا ایسے کہہ دیں کہ جو newton کا first law ہے وہ اسیل میں inertia کی base پر وارڈ کار رہا ہوتا ہے newton کا جو first law ہے وہ اسیل میں کیا ہے inertia کی base پر وارڈ کار رہا ہوتا ہے سو ہم یہاں simple word میں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ newton کا first law motion وہ کیا ہے law energy newton کا first law motion وہ کیا ہے law energy newton کا first law motion کیا ہے law energy so جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ law energy ہے پھر اگر آپ بس کے اندر سفر کر رہے ہیں بس کے اندر سفر کر رہے ہیں آپ نے مطلب آپ کے پاؤں نچے اور آپ نے اوپر سے کسی stand کو پکڑا ہوئے سو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ مطلب کہ break لگتی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے کی طرف جھو کرے ہوتے ہیں کیوں جھو کرے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے جو پاؤں ہیں جو کہ stop پہ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اپنی جو state ہے اسے ویسے ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ اپر پارٹ جو کہ موشن میں ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ اسے موشن نہیں لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایسے جھوک جاتے ہیں ایسے کہ آگے کی طرف ایسے جھوک جاتے ہیں ہوتا ہے it means کہ love energy کو مطلب کہ یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں so ہم یہاں سے رفائن کر سکتے ہیں کہ جو first love پہنچ رہا ہے وہی کیا ہے love energy یہ ہے ڈیسے